اوزباللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ حجی نالے ساں جکو نیاہیتی مہربانی رحم کرنہ بارو ہے دوستو اچھانک آئی ہیں ای مجھو اچھان جو مین مقصد ہی ہوئے اچھو تپاند تھرہ جی ماملے تے گالا ہوں اچھو تکریباً اگر کمارو میسج دے تو پانی ملک لیول دے یا باہر تائیں کو میسج دے تو تہو سولی سبان میں گالا ہے تاکہ سب سمجھت سو اسلام علیکم دوستو آج میرا ٹاپک ہے تھر مٹھی آپ لوگ جانتے ہیں تھر کی ثقافت کو ہمارے لیے تھر کی مہدنیات قابل ستائش ہے ہمارے لیے جو ہے ان کی گج کڑھائیاں ستائش ہیں ہمارے لیے یہ قابل افسوس بھی کہا جا سکتا ہے لیکن ہیڈ لائنز میں یہ بات ہیں کہ بچے مر رہے ہیں آج میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھر سن کا بڑا ہی زبردست ایک علاقہ ہے وہاں سے لوگ اور حکومت ہر طریقے سے کمارہی ہے ان کی وسیلے کتب آتے ہیں لوگ جو ہیں ہر طریقے سے جو ہے نا کامیاب ہو رہے ہیں ہماری انجوز کامیاب ہو رہی ہیں ہماری جو جو ہماری ڈیزائنر لیٹیز ہیں جو ہماری بوتیک والے ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں تھر کے گج اچھے ہیں یہ اچھا ہے تھر کی ٹوپی اچھی ہے تھر کی کڑائی اچھی ہے لیکن کبھی نہیں ہے کسی نے نہیں سوچا کہ تھر کے مسائل کتنے عذاب دے ہیں میں تھر جا چکی ہوں کس طرح وہ سسک سسک کر جیتے ہیں پھر بھی اتنے بہادر لوگ اپنی کلچر اپنی کلچر سے سچے اپنی حالات کے رمز میں اپنی حالات میں رہ کر وہ کس طرح سیجوینہ فیس کر رہے ہیں ہو سکتا ہے میں آج تھوڑا سا اموشنل بھی ہو جاؤں کیونکہ جب ایسے باتی ہوتی ہے تو دکھ ہوتا ضرور ہے ہمیں ایک میں کسی پر بھی تنقید نہیں کروں گی لیکن ہم لوگوں کی ہم پاکستانیوں کی میں نے جب بھی کوئی بات کیے ہم نے پاکستان کی بات کیے جہاں پر بھی کوئی تکلیف ہوئے میں نے ہمیشہ پاکستان کی بات کیے اور یہی میرے لئے قابل احترام بات ہے اور میرے لئے احمد رکھتی ہے یہ بات کہ میں اپنی وطن کے لئے سوچوں میرے وطن کا چپا چپا مجھے عزیز ہے کیا میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جتنے طریقے سے وہاں پر جانا میں اتنی مجھے شرم آتی ہے جب ہمیں لوگ انوائٹ کرتے ہیں کہ گل بی بی شاہ آؤ ریالی میں نہیں جا سکتی تین چار گھنٹے کا سفر اور اتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لیکن وہ لوگ کس تکالیف میں رہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی صرف یہ ذمہ داری ہے کہ ہم چار یا پانچ دنوں اچھی بات ہے کیمپ بھی لگنے چاہئے اچھی بات ہے کہ دنیا کو بتانا چاہئے کہ ان لوگوں کو نیڈ ہے ان چیزوں کی لیکن یہ کوئی مستقل حل تو نہیں ہے نا اب تھرکی لوگ یونیسٹی مانگ رہے ہیں تو کیا برا کر رہے ہیں کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے میں تھٹا میں رہتی ہوں تھٹا جو ہے کراچی اور ہیدراباد کے پیچھ میں ہے 90-90 کلومیٹر کا فرق ہے اس ہیدراباد اور کراچی کی وجہ سے ہمارا تھٹا بہت پیچھے رہ گیا ہمارا پاس کوئی یونیسٹی نہیں ہے جتنے پلات وغیرہ ملے ان پر لینڈ مافیا نے قبضے کی ہیں آج تک ان پر بلڈنگز نہیں بنی وہ قبضے میں نے خود چڑھائے چھڑائے ہیں میں نے خود چھڑا ہے لیکن مجھے دکھ ہے کہ ہماری انتظامیہ اس معاملے میں چپے جو جتنی جو لوگ بڑے شہروں میں بیٹھے ہیں کراچی میں بیٹھے ہیں یا ہیدراباد میں بیٹھے ہیں یا کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہیں آپ لوگ سوچ سکتے ہوں کہ چھوٹے شہروں کے مسائل کتنے ہوتے ہیں بڑے آرام سے کہتے ہو چھوٹے شہر گاؤں کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ جو گاؤں ہوتے ہیں یہ جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں یہی ایکچل بڑے شہروں کی بنیائد ہوتی ہیں ہماری خون پسینے ہماری تکالیف ہماری روینیو سے بڑے شہر پلتے ہیں ہمارے بچے یونسٹیو میں پڑھنے جاتے ہیں آج کل کا وہ دور نہیں ہے نہ ہمارے بیٹے محفوظ رہے ہیں نہ ہماری بیٹیاں محفوظ رہے ہیں آج کل کا دور کسی کو برا لگے تو سو بار لگے سچ کہنے سے کوئی مجھے روک نہیں سکتا بڑی آگ بگت کرتے ہیں کہ آئیں آپ کراچی آئیں ہیدراباد آئیں جب ہم جہاں سے جاتے ہیں تو وہاں پر لوگوں کا رویہ کچھ عجیب سا ہوتا ہے کہ جیسے ہم ان پر کوئی بوچ بن گئے ہیں تو جناب عالی کوئی کسی کے لیے آدھا گھنٹے کا بھی ٹائم نہیں دے سکتا اب اپنے بچوں کو کہاں در بدر کریں میرا خود کا بیٹا میرا خود کا اکلوتا بیٹا ہے جو کراچی میں بڑھتا ہے کتنی تقلیف میں وہ رہتا ہے جتنی بھی میں نے اس کو فیسلیٹیز دی لیے ہم لوگ انہیں ایک بیٹا ہے لیکن وہ سیٹسفائر نہیں ہے جو گھر کی جھوپڑی میں سکون ہوتا ہے جو اپنوں میں جو سکون ہوتا ہے جو اپنوں میں خوشی ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے ذہن آپ کا متمن ہوتا ہے آج کل کے حالات جو ہے اتنے بگڑ گئے ہیں ہم اپنی بچوں کو یونیورسٹری کے حال دیکھ رہے ہیں ہم صرف شور کرتے ہیں فلا نے خود کو شکر لی فلا نے یہ کر لیا پس ایک خبر آئی اور چل دیا آگے کچھ نہیں ہوتا برحال برائی اور اچھائی تو ساتھ چلتی رہے گی لیکن مجھے اس بات پر دکھ ہے کہ اگر ہم ایک سمت یہ سوچیں کہ اگر ہم نے وہاں پر یونیورسٹری دے دی تو لوگ محدود ہو جائیں گے فلا 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 ایسے بھی اس بات کو بھی ہمیں اگری کرتے ہیں لیکن اب یہ کیوں نہیں سوچتے اگر وہاں یونیورسٹری ملی تو کتنا کتنے لوگوں کو فوائد پہنچیں گے وہ بچیاں وہ لڑکے اپنے گھروں میں تافز کے ساتھ وہ پڑھیں گے کتنی مشکلوں سے ماں باپ جو ہے گزارہ کرتے ہیں کتنی حالات مشکل ہیں عزتدار بندے کے لیے جینا ہی مشکل ہے لائٹ سے لے کر گیس یعنی زندگی مسائلی مسائل ہے ہم کیا کریں اب یونیورسٹری کیوں نہیں ہم لوگ نے ہمیشہ اپنے وطن کو نقصان دیا ہے یہ سڑک یہاں نہیں یہاں ہونی چاہیے ہم اپنی چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے اتنا گر جاتے ہیں یہ یونیورسٹری یہاں نہیں یہاں ہونی چاہیے یہ اسکول یہاں نہیں وان ہونی چاہیے خدا رکھ دل کو بڑھا رکھیں جہاں بھی ہوگی آدھا گھنڈہ پندرہ منٹ کا وطہ سب لوگوں کے فائدے کیلئے سوچیں اسی وجہ سے جتنی فنڈ ہوتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں اس طرح پر کرپشن بڑھتی ہے لوگوں کو نقصان ہوتے ہیں یہاں پر یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اداروں کو مضبوط نہیں کرتے ہم صرف لوگوں کو مضبوط کرتے ہیں ہمارا یہ شو ہوتا ہے کہ فلا بندہ آیا تو کام صحیح ہوگا اگر فلا بندہ صحیح نہیں تو کام نہیں ہوگا ہم اداروں کو مضبوط ہی نہیں کرتے ہمیں صرف چلانا آتا ہے ہمیں شور کرنا آتا ہے ہمیں یہ کرنا آتا ہے کہ یہ ایسا یہ ویسا یہ ایسا یہ ویسا اب یونیورسٹی کو لے کر اگر دھرکے لئے یونیورسٹی کے لئے وہ مانگ کر رہے ہیں تو وہ جانتے ہیں ان کو کن تکالیف کن تکالیف سے وہ گزرتے ہیں کتنے وہ ان کے مشکل حالات ہیں وہ کس طرح مر مر کے جی رہے ہیں تو یہاں پر ہی کیوں نہیں ایک آواز اٹھاتے ہیں کیا مسئلہ کیا ہے اگر کسی کی عزت لوٹی جاتی ہے تو بڑے تماشے بن جاتے ہیں کہ عزت لوٹ گئی اسے لوٹ گئی اسے لوٹ گئی لیکن یہاں پر کوئی بنیادی کام کے لئے تو ہم بات ہی نہیں کرتے کسی باپ کی بیٹی باگ گئی گھر سے اس بات کو لے کر کالم نہ سچا ہو جو کر نہ سکو حق کی بات جو دے نہ سکو سچ کا ساتھ ہو تو خدا رہا جھوٹے کسے نہ سنا ہو کلم کو کلم ہی رہنے دو اسے تلوار نہ بنا ہو کسی مظلوم کی گردن کٹ جاہے اس ہواہر نہ بنا ہو میری یہاں پر اور ہم ایک ٹائم پر بہت سارے مسائل لے کر آتے ہمیں یہ بھی چاہیے ابھی میں نے اگر یونیورسٹی بات کی تو فیسلیٹی کی بات کریں ہمیں سب کچھ کرنا ہم سب چیزوں کے ذمہ دار ہیں ماغال دین بھی ذمہ دار ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے پچھا جوانا فیل نہ ہو وہ کسی بھی نیگٹیب طریقے سے بھی وہ پاس ہونا چاہیے وہ سورسز لگاتے ہیں کرزے لیتے ہیں وہ اپروچ کرتے ہیں جب ہم خریدنا بند کر دیں گے تو کون بیچے گا جب کوئی چیز ہم خریدنے جاتے ہیں تب ہی تو بکتی ہے نا اور اس کے ذمہ دار ہم کیوں نہیں ہیں ہم کیوں نہیں اپنی عداؤں پر غور کرتے ہیں ایک وہاں جا رہا ہے ایک وہاں جا رہا ہے کسی جگہ پر تو ساتھ کھڑے ہو جاؤ ایک ساتھ کسی ایک جگہ پر تو ساتھ کھڑے ہو جاؤ سمجھ میں نہیں آتا اور یہاں پر ایک اور بات کہوں گی کہ لوگوں کو میرے بارے میں پتہ نہیں کیا ہے کہ میں کسی انجلز میں کام کرتی ہوں میں یہ ہوں میں بار بار ارز کر چکی ہوں کہ میں ایک شائرہ ہوں یہ آپ لوگوں کی دیری عزت ہے جو میری کلم کو جسارت ہے میں میں ایک وکیل ہوں سرکاری وکیل ہوں میں اپنی لیمٹ کے اندر رہ کر اپنی فنڈامنٹل رائٹس کے لاواز زیادہ ہر چیز کے لیے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں یا ہومنڈ رائٹس والوں یا وومنڈ رائٹس والے یا چائرڈ رائٹس والے سب کے اپنے اپنے کام ہیں ان کو یہ کام کرنے دے اور آپ سمجھیں اگر آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے کس ادارے میں کتنا بجٹ آ رہا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ ہم اس ادارے کی جو بارے میں سوچ پائیں رحم کریں وہاں کی ارتوں پر رحم کر اب کیوں جاتے ہیں ہم کبھی کسی پر کتنی مشکلوں سے کتنی تکلیفوں سے کوئی لڑکی اگر کہاں آتی ہے تو ہم اس کے پازیٹیف چیزوں کو چھوڑ کر اس کی نیگیٹیف چیزوں پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کا مزاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں یار پیٹ سے کوئی پڑھ کر نہیں آتا وقت ہی اس کو پالش کرتا ہے وقت ہی اس کو سکھاتا ہے تھوڑا مصبت رہا کریں تھوڑی مصبت سوچ رکھا کریں اس طرح ہم کچھ نہیں کر پائیں گے ہم ہمیشہ پریشانیوں میں گرے رہیں گے تو میری آج کے لیے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہیں کہ ہم جتنے بھی لکھنے والے ہیں ہم جتنے بھی لکھنے والے ہیں اپنی اچھی طریقے سے اپنی لفظوں کو پاورفل طریقے سے اس بات کو آکے پہنچائیں کہ تھر کو یونیورسٹی ملنی چاہیے اور جو جگہ سوٹے بلو جو جگہ ان کے لیے کنمیننٹ ہو یہ فیصلہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے یہ فیصلہ ہونا چاہیے وہاں کے لوگوں کا ہر بات کو اشو کرنا اچھی بات نہیں ہوتی یہ ایک بات ہو گئی اب دوسری بات کہ دوسری بات یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ ہم لوگوں نے ہزارے دوست ہم لوگوں نے بنا رکھیں ایف پی پرنٹس دیکھیں جناب میں پہلے بھی کہہ چکیوں کہ ایف پی پر جو ہم لوگوں کا مین مقصد ہوتا ہے کہ ہم لوگ مل چل کر سندھ کے لیے کچھ کر سکیں ایک پاورفل آواز بن سکیں ٹھیک ہے جو لوگ سائلنٹ ہیں جو لوگ کسی بھی طرح سے اس آواز کو آکے نہیں بڑھاتے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری تصویر کو لائک کرو ہمیں یہ ضرورت نہیں ہماری پویٹری کو کوئی لائک کرو ہمارے پیچس بنے ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں کی اپنی ہے جو بات دل پہ لگے بھائی اثر رکھتی ہے لیکن کم سے کم جب آپ کچھ تو نباؤ وی آر دا آرگین آف سوسائیٹی ہم گتوں صاف رکھتے ہیں لیکن گلی میں کچھرا پھیکنا تو ہماری عادت ہے ہم گھر میں تو بھی بل بھی جلا لیتے ہیں لیکن دروازے کا ایک بل بھی نہیں چلانا پسند کرتے ہم کیا کر رہے ہیں پلیز سوچیں جب تک ہم صحیح نہیں ہوتے ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی پر انگلی اٹھانے کا جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو کرنے دے اور جو مجھے باتیں تکلیف دے رہی ہے کہ عمومن لوگوں کی روکویسٹ آتی ہے کہ فلا جگہ پر فنڈنگ کریں فلا جگہ پر یہ کریں دیکھیں جی ایک تو لوگوں کا کوئی ایمان نہیں رہا اس طرح کی انجوز وغیرہ انہیں جس طرح سے لوگوں کو لوگوں کو صحیح طریقے سے کچھ انجوز نے صحیح کام نہیں کیا تو کسی کا ایمان نہیں رہا اس بات پر اور سب سے بہتر یہ جیسے تھٹا کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے ہم ایک پوسٹ رکھتے ہیں ہم پوسٹ رکھتے ہیں جس کو بھی فی سبیل اللہ چاہیے وہ اس کی ہیلپ کرے لیکن مین ذمہ داری ٹھٹا کے لوگوں کی ہونی چاہیے کہ وہ اس چیز کو اچھی طرح سے جو ہے نا اچھی طرح سے دیکھیں کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے کوئی غریب ہے کوئی پریشان ہے تو اس چیز کو ذرا دیکھیں اور دوسری یہ ہے کہ دیکھیں ہر پندہ اپنی حلال کی کماتا ہے اپنی رمز میں رہتا ہے اپنی حالات میں رہتا ہے اس کو اس طرح شرم اندامت کیا کرے کہ وہ کس طرح ذت نفس سے ایک غریب بندہ ہے وہ بیک بھی مانگ سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن ایک سفید پوش بندہ جو ہے کچھ نہیں کر سکتا وہ اچھی بات کر سکتا ہے اچھے موقع پر آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے آپ کے آواز بن سکتا ہے لیکن ان باتوں کو تھوڑا سوچا کریں یہ باتیں مجھے بلکل اچھی نہیں لگتی کہ مجھے بار بار کوئی یہ میسج کریں کہ بی بی مطلب آپ فعل کرے دیکھیں وہ میں جانوں میرا اللہ جانا ہے میرا یہ اپنی ایک الگ طبیعت ہے میں میں خدا سے تجارت کرتی ہوں مجھے لوگوں سے تجارت کرنے کی بات ضرورت نہیں ہے اور یہ چیزیں مجھے بلکل بھی اس بات کو تھوڑا مطلب جو لوگ سن رہے ہیں جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں یا جن جن لوگوں کو یہ میری طرح یہ بھی مسائل ہوں گے کہ ہم کیا کریں اس لمحے ہمارے اتنے اچھی سے دوست ہوتے ہیں ہمیں کہتے ہیں تو اس ہم نے سوچے کہ ہم کس کس کو تو بانستقفرلا اسے سے لوگ آتے ہیں یہاں پر بھی ہم چپتو نہیں بیٹھتے تو کسی کو کوئی لیڈی آ رہی ہے فلان کو کینسر ہے تو بانستقفرلا کوئی یہ آ رہی ہے تو ہم اپنے حساب سے بہت کچھ کرتے ہیں اور اللہ ہمیں اور حمد دے اللہ ہمارے رزق میں برکت دے کہ ہم بہت کچھ کر سکے اور میرا تو اس بات پر ایمان ہے کہ ہم آپ کے ریکارڈ جو کریں اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے تو یہ ایک دو باتیں تھی جو میں نے آپ سے کرنی تھی اور اب میں چشمہ پہن لوں تاکہ چشموں کے ساتھ میں ایزی بھی نہیں رہتی اب آپ لوگوں کوئی نام بھی میں لیتی چاہوں کہ کون کون میرے ساتھ ہے سب لوگ مجھے سن رہے ہیں اور جو ہیں سب سب لوگ کس 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 کا نام لے ہو لیکن میرے اس میسیج کو آپ آگے بڑھائیں گے ہم تھر کے کسی اشیو پر کمپرومائز نہیں کریں گے یہ نہیں وہ نہیں ایک بات ایک آواز تھر کو یونیورسٹی ملنی چاہیے چاہے وہ مٹھی میں بنے یہ آپ لوگوں کا اشیو نہیں ہے تباہی مچا دیئے سارے ادارے جو ہیں خراب ہو گئے آدھی کنسٹرکشن رہ جاتی ہے وہ کہتا ہے یہاں نہیں وہاں نہیں وہاں نہیں آپ خود تو کرپشن کا لوگوں کو موقع دے رہے آپ خود تو غلط کرنے کا موقع دے رہے پھر شکایت کیسی زفر سنڈی اس پاچین تھینکیو امت نیوز واچین تھینکیو غلام یاسین میر غلام جزبے سلامت والیکم سلامت سلامت ہو جو اچھا اوہ 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 اللہ سارو مانو لکھی کون سگیت مانو سوچین دو ایر مانو آل آئے وٹھے زلفکار علی زلفکار علی وچ ایرے بیوڈی سوچنگ می ان لسنگ می تینک یو سو مچ تینک یو سو مچ سب نیو میں آپ سب لگو کی بہت شکر گرہ زارو مہوش کمل ویل ڈن آپ کا کام قابل تاریف ہے اور مجھے دکھ ہے کہ میں نہیں آسکی یار اور سب سے بڑھ کر پتہ یہاں پر کوئی گروپ ہے نہیں بھئی چھ سات لوگ مل کر ہم کسی بھی جگہ پر جائیں تو سب کو اپنی الگ طریقے سے جانے کو یہ ہوتا ہے گل بی بی یہاں آ جاؤ یار میں ایک عورت ہوں ٹھیک گاڑی رینٹ پر آتی ہے میں کسی وڈہ رکی بیوی نہیں ہوں حلال کماتی ہوں اپنے گھر کی بھی ذمہ داری ہے میں اتنی بڑی گھر آنے سے میں ایک سادھی سی عورت ہوں اور پلیٹ فارم بنائیں تاکہ جس جگہ پر بھی کوئی مسئلہ ہو ہم اس امریکن سسٹم کر کے ہم امریکن امریکن ہر بات کو امریکن کرتے ہیں تو اس بات میں بھی ہم امریکن سسٹم کریں تو یہ بہت اچھا ہے تاکہ بجٹ بھی نہیں ہوگا بجٹ کا بیڈن بھی نہیں ہوگا اور ہم لوگ ساتھ کر جائیں گے یہ بہت بڑا اشیو ہوتا ہے اور سب لوگ اپنے طریقے سے جاتے ہیں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ میں نہیں جا پائی میں کیسے جاؤ جہاں پر گوشش کرتی ہوں جہا پر افورڈ کر سکتی ہوں اس سفر میں آپ کو لوگوں کی شعبہ سے تو بہت ملتی ہے لیکن یہ ہے کہ بندے کو اپنی اوقات کے حساب سے بھی قدم اٹھانے پڑتے ہیں اور خدا کا شکر جو وقت عزت سے گزرے وہی وقت اچھا اور میں نے ایک ایک امپر وزٹ کیا تھا میں بھی یہاں پر بات کروں گی آپ ضرور اس بات کو سنیے گا کہ میں نے مجھے عموماً دعوت آتی یہاں پر میں بہت سوشل ہوں ایکٹیو ہوں تو لوگوں کی بڑی مہربانی ہے میں نام نہیں لوں گی لیکن یہ ہے کہ چند مفاد پرس لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر جگہ پر جن کی وجہ سے شرمندہ ہونا پڑھتا ہے میں نے کیم پر جو اینا وزٹ کیا تھا اور مجھے میں نے جو خود وہاں پر ریلائز کیا میں نے خود وہاں پر جو ریلائز کیا جو میں نے خود کیا وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آیا یہ سب صحیح ہے وہاں پر میری وٹامین دی ٹیسٹ کی گئی اور مجھے یہ بتایا گیا کہ بی بی دیکھیں ہم غریبوں کے لیے یہ کر رہے اور اگر یہ آپ آگا خان سے کر رہے تو آپ پر خود 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 میں گیس تھی تو ساری سپات میں نے وہاں پر وٹامین دی کی ٹیسٹ کرائی اور میں جب میری ٹیسٹ آئی تو آئی ایم سو ایٹی فائی وٹامین ڈی ایم سو میں اتنی بہیران تھی پریشان تھی کہ نائن ہم اہمو بلو بین رکھنے والی عورت کی وٹامین ڈی اور وہ بھی ایٹی فائی ہوس پاسیبل یہ کیسے ہوتا ہے یہ کیسے ممکن جو دوائے تھی جس تکلیف کے لیے دوائے تھی وہ لوگوں کو صحیح نہیں مل رہی تھی پھر مجھے تھوڑا بہت برا لگا میں اس ٹور میں کہی میں نے ان سے کہا کہ جو یہ پراپر ملہب سب کو ایک ایک چیز دی جا رہی تھی جس فارمل تو میں نے کہا یہ چیز چیز کے لیے نہیں ہے تو آپ وہ دوائے دیں جو آپ نے مجھے پیلے دکھائی تھی تو انہوں نے کہا وہ ختم ہو گئے تو میں نے کہا یہ ممکن نہیں کہ یہ کسے ختم ہو گئے برحال تھوڑا میں نے وہاں پر یہ تو غلط طریق ہے تو پھر کہاں ہاں سوری وہ اندر رکھا تھا لے کر آئے تو اس طرح کے رویے جو ہے اس کے بعد مجھے ان لوگ نے کبھی انوائٹ نہیں کیا کہ یار یہ تو گپلا کر دے گی اور مجھے اسی انویٹیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے جہاں پر میں بے ضمیر ہو کر جاؤں اور میرے لیے ڈھوپ مرنے کا مقام ہوتا ہے کہ میں اتنی نان صافی کر ہوں میں اپنی وٹامن ڈی کو میں نے گھر آ کر ہزبنڈ سے شیئر کیا کہ تم مجھے ہمیشہ کہتے ہو کہ اینمکو اینمکو آج تو میری یہ رپورٹ آئی ہے تو اس نے کہ بڑی بات ہے میں نے پرائیوٹ سے جا کر ٹیسٹ کر دوسرے دن میں پرائیوٹ کیونکہ مجھے وہ دوائیاں میرے ذہن میں تھی کہ وہ غلط تھا تو یہ بھی غلط کیوں نہیں یہ بھی غلط ہو سکتا ہے میں نے جہا پر ایک لیبارٹری سے اپنی ٹیسٹ کر آئی تو میرا وٹامن ڈی جو تھا فورٹی تھا فورٹی تھری بطلب اتنا مجھے دکھ ہوا کہ اتنا بطلب کیسے لوگ کرتے ہیں یہ ایک عورت کو اگر اتنی اینیمک اتنی پریشان ہے وہ اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے وہ دس گھروں میں کام کرتی ہے تب اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی وٹامن ڈی سیئی تو وہ تو اپنا پراپرا الانس نہیں کھرا پائے گی تو اس طرح کی جو چند لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ پر تو ان وجہ سے مسائل کا شکار ہوتا ہے ہر جگہ پر اچھے لوگ ہوتے ہمیں اچھے لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرنی چاہئے اور بری لوگوں کو ہمیں نروار کرنا چاہئے ہم کیوں چھپ رہ جاتے کس لیے ہمیں چھپ رہ جاتے جب تک ہم اپنے مفاد سے باہ میں کیا ہم کیوں چھپ رہ جاتے ہمیں چاہئے کہ ہم آواز بلند کریں ہم چاہئے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنی نظروں سے گھرا دیں اور ہمیں چاہئے کہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ان کو ہم بتائیں ان کا ساتھ دیں اتنا ہی میرا میسیج اپنا بہت خیال رکھے گا میں آپ لوگوں کی بہت شکر گزار اور یہ باتیں تھی جو میں شیئر کرنا ضروری سمجھ رہی تھی انشاءاللہ ملتے رہیں گے اور اگلی ملاقات ہو سکتا ہے کہ ہماری تھر میں ہو تو اسی بات کو کنسیڈر کیجئے گا کہ ایک پروگرام بنیں تاکہ ہم لوگ جیسے میں ٹھٹا سے آتی ہوں میرے لیے آنا جانا بہت مشکل ہوتا ہے ایسی باتیں میرے ہسپنڈ کی گاڑی ہے وہ اپنی ان کے اپنی میٹنگز ہوتی ہے ان کے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں ان کے اپنی جاب ہے تو وہ لے جاتے ہیں مجھے بہت مسائل کہتے ہیں اگر ہم ملجر کو ساتھ چلیں تو اور بہتر ہے ایک آواز بن کر رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہومینٹی زندابہ بہت دوگز زمین کا ٹکڑا یہی ہمارا گھر ہے محلوم میں سونے مالا مٹی میں سو رہا ہے اللہ کی امان مجھے اچاسد نے اپنا بہت خیال رکھیں میں آپ لوگوں کا سب کا نام نہیں لینی کیونکہ ویڈیو اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ پھر موسیقی